اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تطرہ بسم ربکا اللہی خانم کہ کوئی کام حرام ہی جو نہ ہو اگر اللہ کانا اس کے کرنے کا حکم دیتے تو وہ حرام کام عبادت بن جائے سجدہ کرنے کے لئے حرام مگر اللہ نے کہت دیا کہ فلا کے لئے سجدہ کر لے تو چونکہ یہ حرام ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ عبادت بن جائے لوہودیوں کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا اور نصرانیوں کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا اور جو پہلا کب تھا اسے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم علم کے ساتھ عمل عقا فرمو تم جب دیکھو تو اسلام چھلکے تم جب دیکھو تو اسلام کی آنکھ سے دیکھو تم جب چلو تو اسلام کے پیر سے چلو تم جب پکو تو اسلام کے ہاتھ سے پکو جب تو سنو اسلام کے کام سے سنو تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ جیسے رنگ میں ڈالنے کے بعد ایک ہین کچتے تھے جس رنگیل ہو گیا ایسے ہی تمہاری چال حال بیٹھا زندگی کا رہن سہن عبادت ساری کی ساری اللہ کے رنگ برنی ہونے چاہے اسلام کے رنگ برنی ہونے چاہے یہ سبعت اللہ وزنزنو حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى رسول اللہ اللہ علا ان نصر اللہ قریب سبعت اللہ علا ان نصر اللہ کہ کعبہ بھی اور بیت المقدس دونوں ایک سمت میں آیا اور ہمارا قبل اولا بیت المقدس ہے جب آپ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا کہ دونوں قبل ایک سمت میں تو آپ نے سولا یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں لیکن آپ کی تمنہ یہ ہے کہ آپ کا قبلہ مجد حرام بنا دیا جائے آپ کی اس تمنہ کو اللہ نے شرف قبول بخشا اور حکم دے دیا ہے آپ اپنے چہرے کو مجد حرام کے طرف پھیل دیں مجد حرام کا قبلہ بننا تھا ایک شور برپا ہو گیا یہودیوں نے کہا یہ کون سا مذہب ہے یہ کون سا نبی ہے نبی قبلہ اس طرف بتاتا ہے اس طرف بتاتا ہے اور انہوں نے کچھ مسلمان کے دلوں میں بھی یہ غصوصہ ڈال دیا کہ پہلے قبلے کی طرف جو لوگ مو کر کے نماز پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوئے اس لیے کہ اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو وہ قبلہ غلط نہیں ہے تو اس طرف ویق المقدس کی طرف مو کر کے جو لوگ نماز پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمائے اللہ تمہارے ایمان کو ذائع نہیں کرے سوال کیا ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوئے جواب ہے اللہ تمہارے ایمان کو ذائع نہیں کرے پتہ یہ چلا کہ نماز بینی ایمان ہے اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے ایمان کی خیر منائے سوال کیا تھا ہماری نمازوں کا کیا ہوئے جواب اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے ایمان کو ذائع کرے یعنی نماز بینی ایمان ہے اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے ایمان کو اپن نظر سانی کرے تو اس کا ایمان ہے بھی یا نہیں ہے یہ قبلہ بدلنے کی حکمت پہ قبلہ جو باتا ہے قبلہ کیوں بدلتے ہیں قرآن حکم نے اس کی وجہ بیانی تاکہ ہم جان لیں منیتر و رسول کہ رسول کی اتبا پڑھ کرتا ہے اور منیان خلق والا کے پر کون ہے جو اپنے ایڈیو کے بند پڑھ کرتا ہے یہ تحلیل قبلہ کی وجہ بتائیتا ہے یعنی آزمانہ یہ تھا کہ کون چکچاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرتا ہے منیتر و رسول اور کون اپنی خواہشات کا پابند ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہودی خواہشات کے پابند ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس قبلے کو تصمی کرتا ہے اور مسلمانوں نے اس قبلے کو تصمی کرتا ہے تو یہ اتباہ رسول کے پابند دے رہے ہیں اور یہودی خواہشات کے پابند تھے مسلمان اتباہ رسول کے پابند تھے اور یہودی اپنی خواہشات کے پابند تھے اتباہ رسول کے پابند تھے فریشتوں میں عقل ہے خواہش نہیں جنگروں میں خواہش ہے عقل میں اور انسانوں میں خواہش دیئے اور عقل ہوئے اب عقل اگر خواہش مرقالب آئے تو فریشت ہے اور اگر خواہش اپل کو مرقالب آئے تو جنگر ہے تو یہ یہودی یہ اپنی خواہشات کے پابند تھے اور صحابے کرام اس وقت کہا گیا اور اجیب بات یہ ہے کہ بعض صحابے کرام نماز پڑھ رہے تھے ایک آنے والی میں آ کر کے بتائے تکلہ تو مجھد حرام پر آ گیا ہے تکلہ تو مجھد حرام پر آ گیا ہے اور نماز ہی کی حالت میں مجھد حرام کی طرف سے گیا ہے کس طرح؟ امام بھروما بھائے ترس اور مقتدی خومتدار کر رہے تھے اس طرح مقتدی کی جگہ پر امام آ گیا اور امام کی جگہ پر مقتدی آ گیا ہے اس طرح نماز میں جگہ پر دیکھے اب مجھد حرام کرنا ہے اب امام بھائے ترس ترسل کر کے یے بھروما 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 اور وہ دائے ترسل کر رہے تھے پس تباہ میلتا تابہ کی پر خومتدار کر رہے اس کے بعد اللہ تباہ کرتا ہے اس کے بعد اللہ تباہ کرتا ہے تین ماتبہ دو ماتبہ کہا فوالی وجہ کا شکرن مجھ برحارا یعنی تین ماتبہ یہ فرمایا کہ تم لوگ اپنے چہروں کو مجھ بہرات کرتے ہو رہے ہیں یہ تین ماتبہ کہنی کیا کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ ایک وجہ تو لے کہ یہ قبلہ اللہ کو پسکتا ہے یہ قبلہ اس کے رسول کو پسکتا ہے دو اور تیسرے یہ کہ تورات میں یہ مکھا ہوا ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس کا قبلہ مسجدِ حرام ہوگا مشرقی لئے یہ طرح سے یہ کہتا ہے کہ نبیل ابراہیم بھی کرتا ہے مگر یہ تو قیدل مقتی سکتا ہے کہ آگا 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 نے ان کے بھی اس ملتباس کو شغلے کو دھوڑ کرنے کے لئے خانے کا بھر کرتا ہے اس کے بعد ترشاد سپائے گیا کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو دو چیزیں ہمارے کے حقیاء ہیں ایک سفر ہے دوسرے نماز کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آسا بہو آخروں نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکشار ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا آپ نماز کرتا تو ایک تعلیم ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے اور نماز کرتا ہو اور دوسرے سبر سبر اور شکر یہ دو بہت عہد چیزیں ہیں اور ایک نکتہ ملہوز رہتا ہے کہ آدمی تو سبر کرنے پر مجبور ہیں لیکن بھی شکر سے اشتیار ہیں اب آپ دیکھیں کہ فیراؤن بنی اسرائیل کو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے مردوں سے بیگار لے رہا ہے بچوں کو پکل کر دے رہا ہے اور اگروں کو اپنی لوگ بنا لے رہا ہے یہ سبر کر دے رہا ہے اور جب مسئلہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دے والی سینہ میں پہنچے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی سارے نہ فرمان ہوئے دیکھو نعمتیں ملنے کے بعد آدمی کو شکر کرنا چاہیے لیکن نعمتیں ملنے کے بعد آدمی شکر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ سبر کے مقابلے میں شکر کرنا یہ بہت حساس و سنسلی ممنا ہے آدمی کے قدم یہاں متفضل ہو جاتے ہیں سبر تو کر لیتا ہے سبر کر رہا ہی ہے لیکن شکر اس میں قدم متفضل ہو جاتے ہیں لہذا سبر کے مقابلے میں شکر بہتی سنسلی بہتی نازل اس کے بعد آگے سبر کرنے بار کو اپنا شاہد دیں اگر کوئی آدمی مصیبت میں سبر کرے تو اس کے لئے تین باتیں ہیں اُڈائی رانا یوں سرے واقعیت رہو وراہی وہ اُڈائی وامل ممتر میں سلالاتی سے بولتے ہیں جو چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے اس کا نعمل بدل اس کا اچھی چیز ہاتھ سوا کرنے بار امام احمد نے ایک حدیث نازل فرمائی ہے کہ حضرت ا انہیں سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ ایک بار خیمے داخل ہوئے تو بڑے خوش خوش نظر آئے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے بہت خوش نظر آئے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل سے اُٹھ کر آیا ہوں اور آپ نے ایک عجیب بار فرمائی کہا کیا جب بھی کوئی مسیبت آئے تو اس دن جانت ہے اس دن جانت مطلب اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ اللہمہ جرمی فی مسیبتی و خلوف لی خیر امیلہ یہ دعا پڑھ کیا بہت کہا اللہمہ عجیب بھی مصیبت بھی و خلوف لِ خیر منہ اے اللہ مہری مصیبتي مجھے عجل دے اور اس کا بے کریم بدلہ حضرتوں میں صلی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی شروع کرتی چند دنوں میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال ہو رہے ہیں ابھی میری انتقال گزری نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیکھنے کے پہنچ گئے ستاکر میں تم سے نکار کرنا چاہتے ہیں لیکن میری خوشی کی انتہانہ رہی کہ ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے اور بعد مجھے سر شاہر ملنا ہے سیدون کون ہے انتہانہ رہی انہوں نے کہا کہ ایدہ رسول آپ کا پہبام دیکھنے رہی سر راہ پر کیا بات بول کیا کہ کیا بولوں کہا کہ میں بہت ضیور میری انتر غیرت بڑھو کہیں اس غیرت کی وجہ سے کہیں میں آبنی شان کو مستاخل لگا گیا کہا کہ دوسری بار کہا کہ امبر اس سرہ امبر چاہتے ہیں کہا کہ امبر ہوئے ساتھی شریف کہ میری بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں تک غیرت کی بات ہے ان قریب اللہ تعالیٰ یہ چیز لے آدھا تو اسے بول کر دے گا چلو یہ بات ہوگی اور جہاں تک امبر حصیدہ ہونے کی بات ہے میں امبر حصیدہ ہوں میری امبر چاہیئے اور تیسے جہاں تک بچوں کا سوال ہے تمہارے بچے میرے بچے اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ امبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدل پتا کرنا وہ قلعہ کا آلہم صلوان اور دوسرے ورحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے امبر وہ قلعہ کا عمر محتدور اور تیسری چیز یہ لائے گیا ایک لگتا اب یہاں تذکرہ ہے صابرین کا اور محبہ اِنَّا سَفَا وَالْمَرْوَا کَمِن شَائِلِ اللَّهِ سَفَا وَالْمَرْوَا اللہ کی نشانیوں میں سے تو یہ سبر کرنے والوں کی فضیلت بتانے کے بعد سفا و مروہ کا تذکرہ جامعہ نہ رکھتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ سبر کیسے کیا جائے معلوم ہے لیکن سفا و مروہ پہاڑی کے اوپر اللہ کی ایک تندیلے بھی سبر کیا تھا اور جہاں جس مقام کو اتنے سبر کیا تھا میں نے ان دونوں جبہوں کو اپنے شاعر بنا دیا ہے اپنے شاعر بنا دیا ہے تو بتاؤ جن مقامات پر اس سبر کرنے والی اور سبر کرنے والا حضرتِ رحمد السلام حضرتِ اسمائی علیس یہ سبر کرنے والے جہاں پر انہوں نے قدم رکھا جہاں پر سبر کیا اس جگہ کو اگر شاعر بنا دیا گیا کیا اللہ کا تو پھر ان کا کیا مقام ہوا جن کی وجہ سے یہ جبہوں کو شاعر بنا دیا گیا ہے اس وجہ سے وشیر سوبری کہنے کے بعد صفحہ مارکہ کا تسکرہ دیا ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کن آدھون مرنے لگے تو وسیعت کر دے گا لیکن لا وسیعت نے بارسی اللہ تعالی نے جن کے حق کو بیان کر دیا ہے جیسے لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ اب لڑکی کو ایک حصہ ملنے والا اب اس کے لئے وراثت نہیں ہو سکتی کہ یہ گھرور دے دینا اس کو کوئی وراثت کی وسیعت اس کے بارے نہیں ہوگی اس لئے کہ اللہ نے اس کے حصہ مطایب کر دیا لڑکے کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں ہوگی اس لئے کہ لڑکے کا حصہ مطایب ہے دو جن جن کا حصہ مطایب ہے ان کے بارے میں مناسب کی وسیعت نہیں ہو سکتی نہ وسیعت کے لئے بارس ایک چیز کو یہ اور ایک بات اور بھی حدیث میں موجود ہے لا يُدما پاگر حل یتین جو رہتا ہے اس کی یتینی کب ختم ہوتی ہے بالک ہوا کہ وہ یتین میں جب تک بالک نہیں ہے تب تک یتین ہے اور لا يُدما پاگر حل اگر وہ جوان ہو گیا جوانی کے دہریش پر قطب رکھ دیا تو اب وہ یتین نہیں لے گئے تو یہ وسیعت کی بات کی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اے اقل والے قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو قطب کے لئے تین اوپشن شریعت ایک دور قطب کر دیا ہے اگر وارثی نہیں ماند رہے ہیں ہم کو جان کے بدل جان چاہیے ہیں قطب کر دیا ہے دوسرا اوپشن ماں ماں کر دیا ہے اور تیسرے دیت لی جائے دیت دیت مسلمان سو اونٹ اور سو اونٹوں میں چالیس گابان اونٹنیاں ہو چاہیے ہیں اب سو اونٹوں کی جن میں چالیس گابان اونٹنیاں ہیں اس دیت کی تیمت سعودی عرب میں چار لاکھ ریال ہے چار لاکھ ریال ہندوستانی روپیا ہوگا آٹھ سٹھ لاکھ چوڑاسی ہزار انسانی جان کا اتنا احترام ہے اسلام کہ اگر کوئی کسی کو قطب کر دے تو چار لاکھ ریال یعنی آٹھ سٹھ لاکھ چوڑاسی ہزار روپے وارثین کو دے یہ دیت ہے اللہ خوزارک و تعالی نے انسانی جان کا اتنا احترام کرنا ہے یہ دیت دیتی ہے اس اس کے بعد رمضان کے روزوں کا مسئلہ چلتا ہے اس بارے میں پانچی دین رکھیں روزہ رکھنے والے مقیم سنی مسافر سنی شہت فانی شہت فانی قائم المریض حاملہ اور مرزہ پانچی دین رکھیں مقیم سنی کا مقلب یہ ہے کہ گاؤں ہی میں موجود ہے گھر پر ہے اور صحت مند ہے روزہ رکھنا فرض ہے روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے مسافر سہی تندرست ہے اور سفر کا بہا ہے اب اس کے لئے اختیار ہے چاہے روزہ رکھیں چاہے روزہ چھوڑ دیں لیکن بات رمضان ان روزوں کی قدر ہے مسافر سہی تیسرے شہت فانی اور شہت فانیہ ایسی پوڑھی عورت اور ایسا بوڑھا مرد جس کی ہٹی میں پودا ہی نہ رہ گیا ہو تو ایسے پوڑھے مرد کو شہت فانی کہا جاتا ہے اور ایسی پوڑھی عورت کو شہت فانیہ کہا جاتا ہے یہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روز ایک روزے کے لیے ایک مسکین کا تھانا دو مسکین کا تین مسکین کا دس مسکین کا بیس کا پچاس کا ہزار کا پانچ ہزار کا دس ہزار کا بہرہ کم سے کب ایک مسکین کا تھانا فیل یک تو کام مسکین فمن تاتاوہ آخری لٹو وصحیر اللہ آگے نفس ہے کتنا بھی کھلاتے ہو تو مقیم صحیح صحت مند ہے اور مقیم ہے اس کو روزہ رکنا فرض ہے مسافر ہے اس کے لئے اختیار ہے روزہ رکھے یا چھوڑ دے لیکن باپ اس کی قضاء کرے شیخ فانی اور شیخ فانیاں یہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکن کو کھانا کھلائے اور ایک ہے دائم المریض ڈائیویٹیس پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا مرض ہے ڈاکٹر نے کہہ دے یہ مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر وہ روزہ رکھتا تو مرض پر جانے کا اندیش ہے تو ایسا دائم المریض بھی روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکن کو کھانا کھلائے رہا کوئی عورت حاملہ ہے یا مرضیہ ہے اگر حمل کی وجہ سے بچے پر کوئی تکلیف آسکتی ہے اور دودھ پلانی کی وجہ سے بچے کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے تو مرضیہ اور حاملہ روزہ چھوڑ دے اور بات رمضان حاملہ بھی اس کی قضاء کرے اور مرضیہ بھی اس کی قضاء کرے یہ صحیح منہ چاہیے آگے مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اعتقاف صرف مسجد میں ہے بانتوں آگے پھو نفل مساج چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو کچھ عورتیں اپنے گھروں میں بردہ کھیچ کر کے اعتقاف کرتی ہیں یہ اعتقاف جائز نہیں ہے اعتقاف صرف مسجد میں ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو اب اگر مسجد میں بردے کے ساتھ بہتری انتظام ہے تو عورتیں وہاں اعتقاف کر سکتی ہیں اور اگر مفاسد پیدا ہو جانے کے خدشات ہیں تو یہ نفل چیز ہے اس کے لئے عورتیں اس طرح نہ کریں تو اعتقاف نہ کریں اور اگر آدمی اعتقاف میں ہے تو ضرورت کے وقت مسجد کے باہر نکل سکتا ہے ایک دفعہ حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو اس دیر بعد کرتی رہی اس کے بعد ان کو چھوڑنے کے لئے رات ہو گئی جو ان کو چھوڑنے کے لئے آپ بھر کی طرف جانے لگیں مسجد کے باہر آپ آئے تو دیکھا کہ دو صحابی 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 رکھ کر کے جائے اور آپ کو دیکھا کہ آپ ایک عورت کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنی صحابی کی رفتہ پیس کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ رسلکو مہ رکو رکو اللہ رسلکو مہ رکو رکے لوں کہا کہ فرمائیے اللہ کرسے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ کہا کہ سبحان اللہ اللہ کرسے اللہ بیوی صفائی کیوں دے رہے کہا کہ نہیں انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے کہیں تمہارے دل میں میرے تاتلک سے کل وسوسہ نہ ڈال دے پتہ یہ چلا کہ آدمی موازے تحمد سے بچے جہاں تحمد کاندیشہ ہو مہاں قطعان نہ جائے تو بعد تمہارے پر فرمائی مساجد سے ایک مسئلہ یہ مستمت ہوا کہ آدمی ضرورت کے وقت مجھ سے باہر نکل سکتا ہے حالت اعتقاف میں اور اعتقاف صرف اور صرف مسجد میں اس کے بعد حج کا بیان کرمایا گیا الحج اشدر معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں کون کون سے شوال زیقات اور عشر زلحجہ زلحجہ کے تستیر تو شوال زیقات اور زلحجہ کے تستیر یہ عشر معلومات ہیں حج کے مہینے اس سے پہلے وہ احرام نہیں باہ سکتا اس سے پہلے وہ احرام نہیں باہ سکتا عمرے کو حجے اشکر کہتے ہیں اور حج کو حجے اکبر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ آخیتہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن جمعہ کے دن وہ حج پر جائے جتے ہیں تو حجے اکبر ہی بولتے ہیں حجے اکبر حجے اکبر حج کو بولتے ہیں اور حجے اشکر عمرہ کو بولتے ہیں اچھا ایک نکتا ہو کہ حجے اکبر کرنے کا آدمی اگر طاقت نہ رکھ کے اس تتاقہ رکھے تو اس کی طرح سے کوئی آدمی حجے بدل کر سکتا ہے لیکن یہ جو حجے بدل کرے گا وہ خود اپنا حج کیا ہوا ضرور اس طرح حجے اسکر بھی عمرہ بھی بدل ہو سکتا حجے سے حجے بدل ہوتا عمرہ بھی بدل ہوتا اس لیے کہ یہ حجے اسکر ہے لیکن شرم یہ ہے کہ وہ اپنا عمرہ پہلے کیا ہو اور وہ ککارے گا اللہم اللہ پہلے کی حجم ان فول والی یہ ایسا بولے گا لیکن فلا کی طرح سے حج کے لئے آدھو عمرہ کی فضیلت العمرت العمرت کفارت لما بینہما ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان اللہ تبارک و تعالی اس کے دناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے اور والحج المبرور علی صلی اللہ جزائی اللہ اگر حج مبرور ہے مقبول ہو گیا ہے تو اس کا بدلہ جنت کی سفہ بشیلت حج کی یہ فضیلت ہے اور حج فرض ہے عمرہ سنت اور اگر آدمی قربانی گھر سے نہیں لے گیا ہے تو حج قمطو افضل ہے اور قربانی اگر لے گیا ہے تو حج قرآن افضل ہے اور قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو حج افراد افضل ہے اس لئے کہ حج کی تیل قسم ہے حج قمطو اور حج قرآن اور حج افراد اور اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض کیا ہے سنو ہوجیل کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ حج قرآن ہے یہ حج کے بارے میں چند تفصیلات ہیں اس کے بعد یہ اکشارت فرمایا گیا کہ یہ لوگ شراب اور جوا کے بارے میں پوشت ہیں بہت بہت سے سنی ہیں یہ لوگ شراب اور چوہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں خور سے دہن میں یہ بات رکھی جائے ہیں کہ شراب حد سے بڑی ہوئی بے ہیسی پیدا کرتی ہے اور جوا انسان کے اندر حد سے بڑی ہوئی خود بھرزی پیدا کرتا ہے پھر سے ریپیٹ کرو شراب انسان کے اندر شراب انسان کے اندر حد درجہ پڑی ہوئی بے ہیسی پیدا کرتا ہے اور جوا انسان کے اندر حد سے بڑی ہوئی خود بھرزی پیدا کرتا ہے ایک آدمی شراب پیئے ہوئے وہ کسی کا اچھا برا کچھ نہیں سمجھتا بے ہیس ہوتا ہے بے ہیس ہوتا ہے اور جوا انسان وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کا پورا مان میں سمیٹھ نہیں تو شراب حد سے بڑی ہوئی بے ہیسی اور جوا حد سے بڑی ہوئی خود بھرزی پیدا کرتا ہے ایک نکتہ یہ یعنی دونوں بہت بے کار چیز ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان دونوں کا پناہ نقصان ان کے نقص سے بڑھ کرتا ہے نکتہ یہ بتایا گیا کہ دنیا کی خراب سے خراب شہود اس کے اندر کوئی لوگ کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر شہود میں جو فائدہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو استعمال کا ذاتہ کیا ہے تو استعمال کا ذاتہ یہ بتایا گیا کہ دیکھا جائے کہ فوائد اور نقصان کا تقابل کرنے کے بعد فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے اگر نقصان زیادہ ہے تو کرنا جائز نہیں ہے کرنا جائز نہیں ہے یہ فائدہ اور نقصان کے دنیا تقابل کرنے کے بعد ہم فائدہ پر پہنچیں گے کہ نقصان زیادہ ہے نفع زیادہ ہے اگر نقصان زیادہ ہے تو اس کا استعمال نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کوئی لڑکا اگر مسلمان ہے تو غیر مسلمان ہے کسی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسلام میں لے آئے اسی طریقے سے کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اسلام میں لے آئے وَلَا تَنْ تَهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُوْمِن اور مشرقہ عورتوں سے نکاح میں پڑھو یہاں تک کہ وہ ایمان بانی نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور اسی طرح کوئی بھی غیر مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا منع کر دیا اس کے بعد ایک مسئلہ بھی ان کے اگر ہے وَيَسْأَلُونَكَانِ الْمَحِيزِ یہ لوگ آپ سے حیز کے باہر میں سوال پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اگر کسی عورت کا پیریٹ پانچ دن آتا ہے موتاک ہو آگت ہو اس کے اب اگر پانچ دن کے بعد کسی مہینے میں چھٹے گن آ گیا تو پانچ دن ہی وہ کاؤنٹ کیا جائے گا بقیہ یہ استحاذہ ہے استحاذہ کا مطلب یہ نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی جی نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی لیکن ایک شرط ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے حضور کرے گی جیسے زہر کے لیے جو پڑھنا ہے حضور کرنے کے بعد پڑھنا ہے لیکن اثر کی جب نماز تابق کرتے ہیں تو دوسرا حضور کرے گی یہ ہے اور اگر کسی عورت کا سات دن کا موتار میریٹ ہے تو اگر آٹھنے کے نگر آ جا رہا ہے تو یہ آٹھنے دین وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے دین ہی کاؤنٹ ہوں گے اور یہ استحاذہ کا خون مانا جائے گی اس میں نماز پڑھ سکتی ہے اوپر رکھ سکتی ہے اچھا پاک کب ہوگی اس میں دو قول ہوگی اللہ باز بانی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ساتھ اللہ باز بانی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے ساتھ ہیں اللہ باز بانی امام کہتے ہیں عورت کا خون بند ہو گیا اب اس سے مقاربت کی جا سکتی ہے نہانک ضرور نہیں لیکن دوسرے فوقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خسر ضروری خسر کے بعد مقاربت ہے لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ جب خون بند ہو گیا جو سبب ہے خورمت کا تو خون بند ہو گیا مقاربت کا سکتی ہے اچھا حالت حیث کے انہوں نے کہا جا حالت حیث میں اور کوئی سے دور رہو دور رہنے کا مطلب نہیں کیا گلتے ساتھ کھانا مانا نہ کھاؤ ہمارے ہاتھ چھوٹ چھات نہیں ہیں اور کوئی ساتھ پیٹھ کر کے کھانا ساتھ کھا سکتے ہو ساری چیزیں کر سکتے ہو سوائے مقاربت اگر کوئی آنمی مقاربت کر لے تو حالت حیث میں جرم کیا ہے جرم ہے اگر کوئی حالت حیث میں اس دوران اگر کوئی اگر کوئی اس سے مقاربت کر لے تو شریکت مقاربت کیا ہے صدقہ کرے ایک دینار کا یا آدھے دینار کا ایک دینار چار گرام سونے کے برابر ہوگا ہے اس طرح اگر فرض کر لیا جائے کہ آج سونہ تیس ہزار روپے دولہ ہے تو چار گرام کا بارہ ہزار روپیا تو چاہے بارہ ہزار روپیا دے اور اگر ذرا پھٹیچے نائب ہیں تو چھہی ہزار کے کام چلا لے چھہی ہزار کے کام چلا لے نہیں ہے اب جرم کر بیٹھے چھہ ہزار کو نکال لے اور بھئی آپ کے پاس بیسا ہے چلیے جے بھیل دیجئے بارہ ہزار روپے نکال لیے آپ بارہ ہزار روپے ایک دینار اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تک بھی آپ کو نصف دینار چھہ ہزار کو آپ کو سبتہ کرنا ہے یعنی غریبوں کو دے دینا ہے یہ جرم ہے اگر کوئی آتی حالت حیث کے اندر مقاربت کر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کن آدمی اگر اپنی پیوی کو طلاق دے دے طلاق کیسے دے طریقہ طلاق احسن اچھی طرح سمجھو ایک شخص نے دیکھا کہ میری بیوی سے میری بننے والی نہیں جتنے بھی سٹپس قرآن حقین میں بتائے ہیں وہ سب بھر دیئے دیکھ رہا ہے کہ اب پنی جنے تو اب جا کرے پاکی کی حالت میں طلاق دے دے حیث کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے بہت یا دکھیں حالت حیث میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اگر طلاق دینا ہے تو حالتیں تو حر کے اندر دے اب غور سے سنیئے متوجہ ہوئے اب آدمی نے طلاق دے دیا اب چھوڑ دینا ہے تین حیث غزر جائے اس لیے کی جس کو طلاق دے دیا گیا ہے وہ تین حیث انتظار کرے جیتا ہے پسنا بین فسین نسلہ ستا تین حیث ہو گیا اب اگر درمیان میں رجوع کر لیتا ہے تو ایک طلاق میں اس کی ہو گئی لیکن اب اس کو نکاح نہیں کرنا ہے لیکن اگر تین حیث غزر گیا تو یہ بینونت سوکر آگیا ہے اس کے نکاح سے نکل گئی وہ اگر چاہے تو اسے آدمی سے نکاح نہیں سکتی یہ دوسری عورت لاسکتا ہے اب رجوع نہیں کیا تین مہینے میں تین حیث کے لوران اور تین حیث غزر گئے وہ عورت اس کے نکاح سے نکاح سے نکل گئی اب جدید مہر کے ساتھ اور نئے نکاح کے ساتھ اس عورت غزر جلا سکتا ہے حلالی کی ضرورت نہیں جی تو اب دوسری مطلعہ گر جو آئے انبل ہوگی پھر اس نے پانی کی حالت کو طلاق دیکھیں اب یہ تین مہینے تین حیث انتظار کریں گے اگر تین حیث کے اندر اس نے دوران ہی میں اگر رجوع کر لیا تو سمجھو دو طلاق تو مالی گئی لیکن اب نئے سری سے نکاح نہیں کرنا ہے لیکن اگر یہ دوسرا پیریئیڈ کی گودر گیا نکاح سے نکل گئی اب پھر وہ چاہے تو نکاح جدید کے ساتھ مہر جدید کے ساتھ اس کو اپنی نکاح کرنا سکتا ہے لے آئے اب اس کے بعد پھر نہیں بن گئی اب یہ پہلے تو جو پیریئیڈ ہے وہ گھر ہی میں گزاری گل تین میں تین حیث اور پھر یہ تین حیث اس کے بعد تیسری مرد آگر وہ طلاق دے رہا تو فوراً یہ اپنے واضح کے گھر چلی جائے اور وہیں پر اپنی عدد گزارے شوہر کے گھر میں اب نہیں رہ سکتی یہ بینوں ہے تو کو رہے یہ طلاق طلاق احسن ہے اور یہ طریقہ صحیح ہے اور ایک مجلس کے اندر تین طلاق تین نہیں واقع ہوتی شریعت اس کی اجازت قطان نہیں دیتی ہے شریعت نہیں ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا اپنا قانون ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کا قانون نہیں ہے اور یہ فطرت کبھی خلاق ہے کہ سوچنے سمجھنے کا بہوکانہ دیا جائے اور جتنا بڑا میساق جو میساق غلیظ کہا گیا ہے مضبوط بند وہ طلاق 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 سے ٹھوٹ جاتا ہے اس کو میساق غلیظ کیسے کہا جائے سکتا ہے تو اس کے لئے حلال آئیے نہیں ہے اور غورا یہ اپنے گھر پہ چلی جائے اپنے باپ کے گھر پہ مہی تک گزار رہے یہ بہنونت کبرا ہے اب یہ جب تک کبھی اپنے کسی موسرے آدمی سے شادی نہ کرے کسی موسرے شخص سے اور وہ اپنی مردی سے اسے چھوڑ نہ دیں کوئی شعور اپنی کے لئے حلال نہیں اب یہاں چند قائد جانگے متلقہ عورت کی عدد تین حیث آئیسہ کی عورت تین مہین آئیسہ علی مذہبہ آ حمزہ سین آئیسہ مایوس یعنی حیث آتا ہی نہیں تو متلقہ عورت جس حیث آتا ہو اس عدد تین حیث اور جس کو حیث نہ آتا آئیسہ ہے تو اس کی عدد تین مہین ہے اور جس عورت کا شوہر مر جائے متوفہ نہ تو اربعہ شروع چار مہین دس دن ہے اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدد وزے حمل ابھی طلاق دیا اور ایک بھنٹے کے بعد پریوری ہو گئی تو اب اس کی عدد ختم ہو گئی وہ کہیے دوسری جگی نکاح کر سکتی تو حاملہ کی عدد وزے حمل یہ ساری چیزے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا اب عورت عدد گزار رہی ہے عورت عدد گزار رہی اب ایک صاحب ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا یا شادی نہیں ہو اب عدد عدد کے اندر کوئی شخص شریح طور پر پیغام نکاح نہیں دے سکتا ہے بلکہ تاریز کر سکتا ہے فیما عرص تاریز کیا ہے میری بھی بیوی چھوڑ کر چلی گئی میں اطلاع دے دیا تم بھی اکیلے ہو ہم بھی اکیلے ہیں تم بھی اکیلے ہو ہم بھی اکیلے ہیں اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی نیک بیوی مجھے آتا کر اس لیے کہ زندگی کی گاڑی ایک پڑھیے سے نیچھ ہے ایک اور پڑھیے سے نہیں تو یہ تاریز ہے ایسی تاریز آپ کر سکتے لیکن سراحت آپ اس سے یہ نہیں کہ سکتے میں تو اس سے نکاح کرنا چاہے ہو ایسا سراحت پہمان دینا یہ حرام ہے نا جائز اور قانون اسلام سے کھل کرنا مہر کا بیان آگیا ہے دیکھو امام صاحب نے قاضی صاحب نے نیجا کو مہر تیر ہو گئی مہر کتی ہے پچاس ہزار خلبت صحیح ہو گئی شوہر بیان شوہر بیان دونوں ملی اس کا مہر کتنی لینا پوری مہر دینا پچاس ہزار اور اگر مہر مطایع ہو گئی پچاس ہزار لیکن مہر دی دونوں ملے نہیں اس سے پہلے اکتر آپ ہو گئی کتنی مہر دینا پچی تیر صورت خلبت سیعہ سے پہلے طلاق دے رہا ہے خلبت سیعہ کے بعد خلبت سیعہ کے بعد عجر دے رہا ہے تو پوری مہر پچاس صورت اور اگر خلبت سیعہ سے پہلے دی رہا ہے مہر دونوں ملے نہیں تو آدھی مہر پچی صورت ایک صورت اور ایک نکائے سان مہر متعین نہیں چائز مہر متعین نہیں اب مہر متعین نہیں ہے خلبت سیعہ کے پات طلاق بے رہا ہے کتنی مہر دینا مہر مصر مہر مصر کا مطلب اس جیسی اس کے گھر میں جتنی نڑکی ہیں اگر اس نڑکی کی مہر پانچ لگ ہے تو بھر میں پانچ لگ دینا یہ مہر مصر جیسے اس کی بہن کی مہر ہے اس کے دھر میں جو مہر چل لگ ہے اس لیکھ مہر متعین نہیں اگر خلبت سیعہ کے بعد اس نے طلاق دیا ہے تو مہر مصر دینا ہے مہر مصر کا مصر کی یعنی جیسے اس کی بہن کی مہر ہے ماں کی اور اس طریقے سے اس کے دھر میں اور جو مہر یہ محر مصر ہے اور اگر خلبت سیعہ سے پہلے طلاق دے دیا ہے اور مہر متعین نہیں تو ایک چوڑا کا بہن ہے یہ مہر کا بیان ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تیاری باد اشارت کرماییے کرمایا کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسن آدے ایک صحابی کے حضرت عبر دخلہ اللہ تعالیٰ کیا فرما اللہ تعالیٰ مان ہے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے میں بیان کرنا جاتا کہ میرا ایک باق ہے جس میں چھے سو بجور کے رکھ رکھ ہے اور بہتری فصل آتے ہیں چھے سو بجور کے طرح میں نے وہ باق اللہ کو قرض دے دیا اور آئے باق کے باق میں تاثل بھی نہیں ہو اندر ان کی بیری تھی آواز دیا ام تہدا باہر آجاؤ میں نے یہ باق اللہ کو قرض دے دیا ہے اللہ کی بندی بڑی نیک تھی کہنے لگی تم نے بہت اچھا سودا کیا ہے اور یہ بہت اچھا سودا کرنا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ یہ جب قرض اتارے گا تو اپنی شاند کے مطان اس قرض کو اتارے گا اچھے لوگ سودا کرنا ایک مسئلہ اور قرآن کیا لڑکی ہے لڑکا لڑکے نے اطلاق دے دیا اتت گزر گئی ان ہے گزر نکل اب آسیود میں ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنی بی چمیلہ دے دیا ادھر گزر گئی اب بی بی ہے محبت ہے شوہر سے شوہر بھی پچھتا آسیود نے عدی آ کر کے بھائی سے کہنے لگے کہ میں تمہاری بہن سے شادی کر گئی چلا جائے اس سے میں نے اچھی رڑکی تیرے نکاح میں دیتی تُو نے میری بہن جمیلہ کی کوئی قدر نہیں تی لہذا میں دوبارہ تیری بات ماننے والا نہیں تیرے حبال اخت میں میں اپنی رحم کو دینے والا نہیں لگ کی بچہ رہی تھی میرا شوہر جو سے پہلے تھا موسیقی نکاح میں چلی جو نکاح چاہ کی لیکن بھائی راضی نہیں اللہ نے حکم دیا انہیں مطل کو جب وہ آپس میں راضی ہیں بتا یہ چلا کہ ولی کی رضا پر لڑکی کی رضا مقدم ہے اگر لڑکی کسی ایسے لڑکے کو پسند کر رہی ہے جو دین دا ہے اچھا ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے ولایت کو ختم کر کے ولی عباد تو اس کا ولی بنایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی رضا کو ولی کے رضا پر مقدم رکھا ہے لیکن لڑکا اگر تائید کا نہیں تو ولی کی رضا کو مقدم رکھا جائے گا اور ولی کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی اگر ولی کے بغیر کوئی لڑکی شادی کر لے تو نبی کریم نے اشارت فرمایا فنکا ہوا باطل اس طرح کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تھاگ جائے بلا ولی کی اجازت کے تو یہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے اور کوٹ مہرک قطان جائز نہیں ہے اس کی ایک صورت ہے کیوں اس لیے کی اوبشن موجود ہے اوبشن پنچ حکم موجود ہے اوبشن قاضی ہے اور اوبشن کی موجود کی میں اس سے تجاوز نہیں کیا جائے گا جب قاضی موجود ہے قاضی شرعی اور اسی طریقے جب پنچ موجود ہے تو اوبشن کی موجود میں آپ اس سے تجاوز کر قاضی موجود کر سکتے قاضی موجود اس لئے اوبشن موجود کانسے موجود ہے قاضی جو کر لیتے ہیں یہ نکاح باتل نکاح ہو آپ باتل 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 اچھا لڑکی لڑکی جو اب آگئے اب لوگوں نے سمجھایا کہ آگئے اب تم راضی دونوں کو بلایا جائے اب بلانے کے بعد نکاح پڑھا دیا جائے اب کوڑے کیسے لگائیں گے دونوں کو تو کوڑے لگانا یہ دونوں کو تو کوڑے لگانا لیکن اب لگائیں گے کیسے اس حکومت کے اندر اگر آپ کوڑے لگائیں گے تو آپ بھی خال اٹھا لی جائیں لہذا بہتر طریقہ یہ ہے دونوں کو بلا کر جو کی رضا مندی ولی نے زائر کر دونوں کا نکاح کر دیا حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوا تھا ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ اس طریقے سے رشتہ بنا دیا تھا حضرت عمر نے دونوں کی شاہی کرا دی تھی یہ ایک مسئلہ لڑکے اور لڑکی حضرت عاصم اتنے عدی ان کے نکاح میں حضرت جمیلہ کو دے گیا اس کے بار ایک مسئلہ اور بین کے کی عورتیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال دودھ پلائیں والوالدہ تی ارزر اولاد انہ حول لکا ملائیں دو سال کے بار دودھ پلانا درست نہیں ہے اور مائیں اپنا دودھ پلائیں اس لیے کہ ماؤں کے دودھ کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھ چکے ہیں جو بھینس کے دودھ اور پوڑر کے دودھ کے اندر نہیں ترہ ترہ کی بیماریوں کے اندر مختلعہ ہوتا تا بچہ اگر اسے ماں کا دودھ نہ نہیں ہے جب یہ ہے کہ پیسہ دو اگر تے ہو جائے کہ دو سات قلام پانچ لاکھ رکھ لوں گی تو اگر دینے والا لائق ہے اور ورنہ جس پر رضا مندل ہو جائے اور دودھ بلائی کا پیسہ شوہر دے گا شوہر کے ذمہ ہے کہ اس بات کی علامت ہے کی بیٹی بات کی ہو گی ماں کی نہیں اگر ایسا ہوگا تو پیسہ کیوں دیا جاتا شوہر پیسہ دے رہا ہے دودھ کا اس کا مطلب یہ لڑکا بات کی طرح منصوب ہوگا اور لڑکی بھی بات کی طرح منصوب ہوگی اور قیامت کے دن لوگوں کو ان کے آبا کے نام سے بلایا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ کے تو انکو ان کی ماں کے نام بلایا جائے اس لئے ان کا کوئی باپ نہیں ہو رہا حضرت آدم کر گا اس دوبار ایک واقعہ بہن کیا گیا کہ جادود نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کے اوپر تابوت سکینہ لے تر چل گیا تابوت تابوت فی سکینہ تن رب و و و و و و و حرون تحمل ملائکہ اس تابوت سکینہ کے اندر حضرت حارون اور آل حضرت موسیٰ ان کے آل کے کچھ بقایات تھے اس سامان کے اور جب یہودی لڑھتے تھے تو اس کو تبرک کے لئے جنگ رہا رکھ دیکھتے تو فتح ہمارے ہاں تبرکات کا تصور ہے لیکن تبرکات کیسے ہونے چاہیے ہم انشاءاللہ آٹھویں پارے کے اندر تفصیل سے تبرک کو پر بحث کریں یہ وقت نہیں تو اب لے کر چلا کون چال اپن اسرائیل بڑے کمکین ہوئے وہ وقت کے نبی کے پاس آئے حضرت شمون کے پاس یا ہستی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مطاب ان کے شخیل چاہے اور اگر ہمیں لڑنے کے لئے تیار کریں لڑنے کے لڑنے کمانڈر رنچیف کون ہوگا تالود کمانڈر رنچیف کمانڈر تالود کے پاس پیشا کھائے اندھنا جس اس کے پاس لڑنے کی ٹیکٹک بھی ہے علم میں اور دوسرے طاقت پر بھی ہے لڑنے کے اندھر سواقف ہے لہٰہ یہ لوگوں نے اس کو گاؤں کے باہر چھوڑ دیا اور قرآن ایجیب کہتا کہ ملائکہ نے ہاں کر اس تالود سکینہ کو تالود کے سامنے لائے کھڑا کر دیا یہ نشانی تھی کمانڈر رنچیف بننے کے لائے اللہ کی طریقے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک نہر کے اوپر آزمائی کہا کہ نہر کے پاس پہنچنے تو ان کے اوپر پیاس تاریخ کی جائے جو اپنے پیاس اوپر قابو پالے گا وہی آگے بڑھ سکے گا اب جو نا قسل ایمان نے پیاس کو برداشت کرسکے صبر نہیں کرسکے انہوں نے جی بھر کر کے پالی پی لیا اور کہا آگ ہمارے پاس جالود سے اور اس کے لشکر کے لڑنے کی طاقت نہیں پتا یہ چلا کہ جو لوگ صبر نہیں کر سکتے دنیا میں وہ بڑا کام انجام نہیں دے سکتے دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے صبر درویے کام پانی پی 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 دوسرا کو کام لگ ایمان اور انہیں اپنی قیلت کیلئی فکر ہوئی تھوڑا پی لیا لیکن قیلت کم ہے اور چالود کلش کر تو کتنا پڑا ہے لیکن تیسرا جو دروت اک پانی بھی نہیں پیا اور انہیں اپنے قلت تاتات کی فکر بھی نہیں کی تات آگ ہم کم ہے تین سو تیرہ ہیں اور اللہ نے اس قلیل جماعت کو قصیر جماعت پر پتے انہیت پر آئی اور فرمایا کم من فیت قلیل قلیل غلو فیت قصیر و تم بی ازن اللہ بتائیے چلا کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی جنگ ہمیشہ ایمانی خوبت کے ساتھ جیتی جاتی جو لوگ سامان کے اوپر سامان حرب کو پر بھروسہ کرتے ہیں وہ قطن تامیاب میں ہوتے ہیں جنگ لڑی جاتی ہے ایمانی خوبت کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اللہ تبارہ و تعالیٰ کی مدد ہے تو آیت کریم آپ بتا رہے کم من فیت قلی لکن غنب فیت قطی رہا بیز اللہ کی چھوٹی جماعت کو اللہ رہا 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 اس چھوٹی جماعت رہا رہا اس کے بعد آیا فرمایا ہمارے حبیر آپ رسول میں ایک رسول میں اللہ اوطار نہیں لیتا آپ رسول میں ایک رسول ہے آپ صرف پیغام بر ہیں میرا پیغام لے جانے والے میں اوطار نہیں لیتا کیونکہ رسول کی شکل میں آکر کے انسان کے بدن میں اول قل کر کے میں دنیا کے اندر سے مجھے اس کی ضرورت تھی آپ صرف رسول میں ایک رسول ہیں آپ نہ اوطار ہیں